بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اڈیا سٹوڈنٹ آج جنرل ریاسی نائنٹ کلاس اور اس کے آج ایکسرسائز ہے جی پانچ اشاریہ تین اس کو جی سمارس لیبس کے مطابق جو ہے اس کے جی سوالات نمبر دو پانچ اور سوال نمبر چھے کا جس نمبر دو جو ہے ٹھیک ہے اس مشک میں سے صرف تین سوالات ہے جی جنہیں جی اس کو حل کرتے ہیں تو اس میں سوال نمبر دو جا ہے اچھا سوال پہ اپنے غور کرنا ہے سوال کے اندر ہی جواب چھپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے خالد ہفتہ میں چھے دن کام کرتا ہے یعنی کہ ہفتہ جو ہے وہ چھے دن کا ہے اگر اسے یومیاں دو سو روپے ادا کیا جائے یعنی کہ ہر روز اس کو دو سو روپے ملتا ہے تو اس کی مجموعی مہانہ مہانہ اجرت کیا ہوگی مہانہ کہتے ہیں مہنے کا جی ٹھیک ہے یعنی کہ ہفتے میں چار دن ہے سوری چھے دن ہے اور مہنے کے دن مہنے میں ہفتے جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں ہم ایک دن کے جو اس کی عجرت ہے وہ دو سو روپے اچھے ٹھیک ہو گیا اب کیا کریں گے دو سو کو ہم چھے سے ضرب دے دیں گے تو ہفتے کی قمت آ جائے گی تو ہفتے کو ہم چار سے ضرب دے دیں گے ٹھیک ہے تو وہ مہانہ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ بھی کر سکتے ہیں یا ہفتے کو دنوں میں تبدیل کر لیں گے ٹھیک ہے دنوں میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو مہنہ کے ساتھ طرف دے دیں گے دونوں طریقے سے حل ہو جائے گا چلیں جی اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی خالد ہفتے میں کتنے دن کام کرتا ہے خالد ہفتے میں جتنے دن کام کرتا ہے اب کتنے دن کام کرتا ہے جی چھے دن چھے دن اوکی ہو گیا جی جی بھئی خالد ایک ماہ میں جتنے دن کام کرتا ہے اب زیادی بات ہے جی کہ ہفتہ چھے دنوں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ماہ کے اندر چار ہفتے ہوتے ہیں تو چھے کو چار سے ضرب دیں گے چھے ضرب چار تو برابر ہے چوبیس دن جی تو وہ مہینے میں چوبیس دن کرتا ہے جی ٹھیک ہو گیا ایک دن کی اجرت اس کو ملتی ہے جی دو سو روپیہ جی دو سو روپیہ جی ایک ماہ کی کل اجرت برابر ہے جی دو سو ٹھیک ہے مہینے میں کتنا دن ہو گیا چوبیس تو دو سو کو چوبیس سے ضرب دے دیں گے تو آگے یہ آگیا چوبیس دو اٹالیس دو سو ساتھ چار ہزار آٹھ سو روپیہ جو ہے وہ ایک مہینے کا جی وہ کماتا ہے جی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد دیکھئے جی سوال نمبر پانچ کہ اگر ایک شخص کی آمدنی میں کٹوٹی کی شکل میں چار سو روپیہ انکم ٹیکس یعنی کہ اس کو جو اتنی یہ وہ آمدنی ہے ٹھیک ہے مہینہ اس کی اس میں سے چار سو روپیہ انکم ٹیکس کٹا جاتا ہے اور بینو وی لینٹ فانڈ جو ہے ٹھیک بارہ سو روپیہ ہے اور جی پی فانڈ جو ہے وہ پندرہ سو روپیہ ہے ٹھیک ہو گیا اور چار سو روپیہ گروپ انشورنس یہ کٹا جاتا ہے تو پینتالیس ہزار پی اس کی ٹوٹل تنخواہ ہے تو اس کے پاس کتنی باقی رقم بچے گی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹل اس کی تنخواہ ہے تو باقی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے ٹیکس ہیں ان ٹیکسز کو ہم ہی کٹھا کر دیں گے کٹھا کرنے کے بعد اس میں سے وہ نکال دیں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا جی چلیں جی حل کرتے ہیں جی یہ بھی اس کی ہے جی کل آمدنی جی کل آمدنی کتنی ہے جی اس کی پینتالیس ہزار روپیہ جی پینتالیس ہزار روپیہ جی اوکے ہو گیا اب اس میں جو کٹوٹی اس کی بنتی ہے جی وہ سب سے پہلے ہے جی انکم ٹیکس اس کا انکم ٹیکس انکم ٹیکس اس کا ہے جی چار سو روپیہ جی چار سو روپیہ جی ٹیک ہو گیا اس کے بعد بھی اس کے بعد اس کا ڈین وین ویلینٹ فنڈ یہ اس کا ہے جی بارہ سو روپیہ جی بارہ سو روپیہ جی اس کے بعد اس کا آگیا جی جی پی فنڈ جی پی فنڈ جی پی فنڈ اس کا ہے جی پندرہ سو روپیہ جی اوکے ہو گیا اس کے بعد جی اس کا ہے جی گروپ انشورنس اب گروپ انشورنس اس کی کتنی ہے جی چار سو روپیہ جی ٹیک ہو گیا اب اس کے ہم جی جی ٹوٹل کٹوٹی ٹوٹل کٹوٹی برابر جی برابر ہے چار سو جمع بارہ سو جمع پندرہ سو جی پی فنڈ جمع گروپ انشورنس چار سو یہ جی اس کا ٹوٹل بان گیا جی پینتیسو روپیہ جی تین ہزار پانچ سو جی ٹیک ہو گیا اب یہاں پر لکھیں گے جی باقی کل کل عامدنی جی اب اس کی جی عامدنی باقی کتنی بچتی ہے اب یہ آگیا جی پینتالیس ہزار پینتالیس ہزار پینتالیس ہزار مائنس پینتیس سو جی تین ہزار پانچ سو اب پینتالیس ہزار میں سے یہ پینتیس سو نکالیں تو باقی بچ گیا جی اکتالیس ہزار پانچ سو روپیہ جی اوکی ہو گیا جی یہ آپ کا جی انسر آگیا جی ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اس کے بعد بھی آپ کا ہے جی اگلا سوال سوال نمبر چھے کہتا ہے کہ نومان جو ہے ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں پینتیس گھنٹوں کے افتہ میں یعنی کہ پینتیس گھنٹوں کا ایک افتہ ہے ٹھیک ہے پچاس روپیہ فی گھنٹا اجرت دی جاتی ہے یعنی کہ ایک گھنٹے کی جو اجرت ہے وہ پچاس روپیہ فی گھنٹا اور جو ہفتہ ہے وہ پینتیس گھنٹوں کا اجھے اضافی وقت پر پچاس روپیہ فی گھنٹا کا ڈیڑھ گنا پچاس روپیہ فی گھنٹا کا ڈیڑھ گنا یعنی کہ اس کا جو ڈیڑھ گنا بنے گا یعنی کہ پچاس اور آدھا اس کا پچیس پنجھتر روپیہ جو اضافی ہوگا ٹائم اس کے جی پنجھتر روپیہ ملیں گے باقی کے جو عام روٹنگ ہفتے کا ہوگا اس کو پچاس روپیہ وہ ہفتے میں کتنا کمائے گا اگر درج سیر گھنٹے کام کرتا ہو اب اس میں جو ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے جی اٹھالیس گھنٹے جی اگر وہ اٹھالیس گھنٹے کام کرتا ہے ہفتے کے اندر تو پھر اس کو کتنی رقم ملے گی جی چلیں جی اب اس کو دیکھتے ہیں اچھا بھی اٹھالیس گھنٹے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے سب سے پہلے کہ نومان جو ہے کل کتنے گھنٹے کام کیا جی کل جتنے گھنٹے کام کیا جی کتنے گھنٹے کیا جی اٹھالیس گھنٹے جی اوکی ہو گیا اب اس میں ایک ہفتے میں کل کتنے گھنٹے جی ایک ہفتہ میں ایک ہفتہ کل گھنٹوں کا کتنے گھنٹوں کا جی پینتیس گھنٹوں کا جی اوکی ہو گیا اچھا اب اس کے بعد دیکھئے کہ جی ایک گھنٹے کی عجرت کتنے گھنٹے کی پچاس رپیہ جی تو پینتیس گھنٹوں کی جہری بات ہے یہ پینتیس گھنٹوں کی عجرت برابر ہے پینتیس ضرب پچاس اب پینتیس کو پچاس سے ضرب دیں گے تو اے یہ ہو جائے کہ ایک ہزار سات سو پچاس روپیہ جی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ تو اس کے ایک ہفتے کے جو اس نے گھنٹے لگایا ہیں جس جس کا ریٹ جو تھا وہ پچاس روپیہ تھا اب جو اضافی وقت ہے اس کا جی اضافی وقت برابر ہے ٹوٹل اس نے لائے ہیں اٹھالیس گھنٹے اب اٹھالیس مائنس ایک ہفتہ پینتیس گھنٹوں کا ہے ٹھیک ہو گا تو پینتیس باقی بات جائیں گے جی اٹھالیس میں سے آٹھ میں سے پانچ نکالے تین چار میں سے تین ایک تیرہ گھنٹے جی اب یہ جو تیرہ گھنٹے بچی ہیں اس کا جو اس کو ریٹ ملے گا جی وہ ایک گھنٹے کی اجرت جو ہے اضافی ٹائم کی ایک یعنی کہ جو اوور ٹائم لگاتے ہیں ایک گھنٹہ گھنٹے کی اجرت یہ اس نے بولا ہے ڈیڑھ گھنٹے ڈیڑھ گھنا یعنی کہ اگر پچاس رپے ملتا ہے تو اس کا پچاس زرب ڈیڑھ ایک شریعہ پانچ یا پچاس یمہ پچیس تو یہ کتنا ہو جائے گا پنجتر رپے جی یعنی کہ جو اضافی گھنٹہ لگائے گا اس کو فی گھنٹے کے پنجتر رپے ملیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر لکھیں گے تیرہ اب یہ تیرہ گھنٹے ہیں تیرہ گھنٹوں کی اجرت برابر ہے پنجتر ضرب تیرہ جی پنجتر کو جب تیرہ کے ساتھ ہم ضرب کرتی ہیں تو یہ بن جاتا ہے جی نو سو پنجتر رپے جی اوکی ہو گیا اب دیکھئے کہ اس کے جی کل افتے یا سوری ارتالیس گھنٹوں کی جی یہ لیکھیں گے کیونکہ ارتالیس گھنٹے ہیں نا یہاں پر لیکھیں گے جی ارتالیس گھنٹوں کی کل اجرت مصابی ہے اچھا ایک تو اس کے پاس یہ والی آگی تھی ٹھیک ہو گیا دوسری اس کے پاس یہ والی آگی تھی ٹھیک ہو گیا ایک تو تھی ایک ہزار سات سو پچاس جمع نو سو پنجتر جی اب ان دونوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ ہو جائے کہ جی پانچ سات پانچ پارہ ایک نو داس اور ایک گیارہ ایک تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی دونوں کی ایک ہزار سات سو پچاس اور جمع نو سو پنجتر تو یہ یہ ساتھ آ گیا دو ہزار سات سو پچیس روپے اچھی ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی جی ایک ہفتے کی جو ہے ارتالیس گھنٹوں کی ٹھیک ہے جس کے اندر اس کا ایک ہفتے کا ریٹ جس کا پچاس روپے تھا دوسرا اس نے اضافی تیرہ گھنٹے لگا ہے جس کا ڈیڑھ گنا اس کا تھا ٹھیک ہے تو اس کی یہ بنی تھی سترہ سو پچاس یہ نو سو پنجتر ٹوٹر جمع کیا تو دو ہزار سات سو پچیس روپے اچھی ٹھیک ہو گیا تو یہ ایڈیا سورٹ ہے یہ آپ کی جی پانچ اشاریہ تین ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جو آپ کے سمارٹ سلیبز کے مطابق تھا ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ